اللہو 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 اپنی پریشانیوں گندور کروانا آنے والا پورا پیرے محرم تک اس کے لئے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا دو مہنے آپ نے محنت کیے اب کل مولا بی بی سے گفت لو وہ گفت لو اس لئے توفالو اس لئے توفالو کہ کل حق ہے تمہارا تم نے ماتم کیا ہے مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے کربلا والے رخصت ہو گئے چلے گے غم کو بڑا دیا یہ غم کو کیوں مکبرہ آپ کا معلوم ہے سکسٹی فائیو ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ سقفی ہمارا سلام مختار کے اوپر کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا جنہوں نے چن چن کے خاتلان حسین کو مارا دس ہزا بیس ہزا تیس بعض روایتوں میں چالیس ہزار خاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا اس لئے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب کے روزے کے اندر آپ ماشاءاللہ سب ظاہرین ہیں اللہ بار بار ہم کو زیادہ تنصیب کریں اندر ان کی ضریب آج بھی موجود ہے مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا تو جب حرملا مارا گیا ظالم شمر مارا گیا جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا اگر مختار یہ کام نہیں کرتا اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام برگا میں حالات مختار پڑھ گوں اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے خاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا کیسے جناب مختار نے لیا اگر اسی لئے چوتھ امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لئے غور سے سننا میں مختار نہ مانی پڑھ رہا ہوں میں عید زہرہ کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھ امام کا جملہ ہے کہ مختار نے مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکرہ ہٹ آئی کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی یہ ایک جملہ ہمارے عمالے سے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرہ ہٹ ہے ہم اتنے گناہ گار ہیں مختار نے وہ کام کیا وہ کام کیا کہ جس سے چوتھ امام کہتا اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکرہ ہٹ ہے یہ امام کا جملہ یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جسر ہم بھی تو کوئی کام کرے جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری زمیرہ ہی نہیں ہے کہ آج ہماری ریسپانسبلیٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا چوبیس گھنڈے میں کوئی ایک ایسا کام کرو میں ٹوئنٹی فور آورز بول رہا ٹوئنٹی فور آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے مسکرائے آج کے دور کا زمانے کا امام وہ چہتے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کس سے رکھو کہ مولا ہم کو دیکھ کے کوئی تو کام میں ایسا کرو بہترین عمال میں جس سے مولا کی خوشی ہے صدق علی محمد جس سے مولا کی خوشی ہوتی ازاداری حسین ہے وہ یہ ہوگی اب ازاداری تو قدم ہوگی اب آٹھ ربیل اول سے ہم کیا کرنے والے کل رات کل نو ربیل اول ہے کیا کرنے والے میں نے ساتھ کی مجلس میں بولا ہے لیکن آج تھوڑا سے ڈیٹیل میں امام کو رازی کرنا ہے نا امام کو خوش کرنا ہے نا جیسا مختار نے کہ عمل سے چوہتے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہت آئی دل کو سکون ملا اگر مختار یہ خونے حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہت نہیں آتی پھر عید زہرہ کبھی نہیں ہوتی غم سال بھر رہتا ہے اگر آج عید زہرہ تم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں اس لئے کہ مختار کی وجہ سے یہ ظاہری طور پہ بول رہا ہے ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوہتے امام کے لبوں پہ مسکراہت آئی بدلہ لیا ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا جب سکون پہنچا ہے تو امام نے غم کو بڑھایا تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لئے بڑھا رہے کہ میرے چوہتے امام نے بڑھایا تھا چوہتے امام نے غم کو غتم کیا تھا لبوں پہ مسکراہت آگے چل کے سننا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا پاس بھی کوئی ایسا کام ہوا ہم بھی کوئی ایسا کام کریں میں شہر جہاں میں دبائی میں جو جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا سب کانٹیننٹ میں یورپ امریکہ میں جو سن رہا علی رضا کترو امام بھار کا علی رضا کترو کہ ہم بھی کیا کریں کہ تو میں نے آرین ازاداری کی اب اید سے شروع راج کی راج سے آج کی راج سے پورا نقس انتیس زلج تک آپ اس لئے کہ محرم میں آئے تو سارے بھی سکشنز ہمارے پاس آجاتے ہیں محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں محرم کے علاوہ بڑھ رہا آپ انصاف سے بڑھ رہا کہ آج کی رات سے لے کے انتیس زلج تک میں لڑکا لڑکی کو بڑھا بڑھ رہا ہوں گنے بڑھا یود کو بڑھ رہا کہ تم نے دو مہنے آرین ازاداری کیے تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے ایک ڈسپلن آیا ہے اس ڈسپلن کو کھنٹینو کرو پھر محرم آ جائے گا اس لائف کو جو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی پلیز غور سے سنو جو جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ حرام کر لی تھی یو نو ویری ویل ایڈونٹ وانٹو ریپیٹ ہر چیز وہ جتنی چیزیں تھی جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یا زاداری کا مہنہ ہم یہ کام نہیں کریں وہ چیزوں کو کھنٹینو کرو ٹھل ٹھونی نائن زلیج پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی سی چیز سیکھی بہترین عمال ہے واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں اس کو کھنٹینو کرنا میں ایک ایک جملے میں آجے بڑھا واجبات پہ تم نے عمل کیا تم آگے بڑھنا وہی واجبات کو کھنٹینو کرنا یہ نہیں کہ کل عید ہے عید کا دین ہے کل جو چاہے کرو ہر چیز معاف ہے ایک مثال ہے کہ ستر خون معاف ہو جاتے ہیں نہیں بابا خون خون کے معافے ہوتا خون خون ہے یہ کبھی زیادہ میں مت رکھو کہ عید کا دین ہے I can do anything you can't do وہ جو فریم ہے اسلام کا اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے تو یہ سنچ کے عید زیادہ سیلیبریٹ کرو گران طریقے سے سیلیبریٹ کرو جو جو میری تخریر کو سن را آج ہے امام بھرگا علی رضا سے گرانٹ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ پورے دبائی میں پورے جو جو مجھے اس وقت سن رہا ہے گرانٹ سیلیبریشن in what way in what way اپنے گھر میں کہیں اور وہ پورے رسٹکشن کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ گرانٹ سیلیبریشن میں مکس گیترینگ ہو جائے پہلی چیز ہے you can't do the مکس گیترینگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا مکس گیترینگ مت کرو گرانٹ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوسک لگا لو انڈین مووی لگا دو یا انڈین میوسک لگا دو نہیں عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی باب مناؤں اب بولتے ہیں یہ بولتے ہیں یہاں پھر کرنا کیا ہے پھر ہے کیا انٹیٹینمنٹ کے لئے ایک ہزار چیزیں انٹیٹینمنٹ کے لئے ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے ایک ہزار چیزیں بات کرنے کی ایک ہزار ٹاپکز جو آپ اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا اس لیے سیلیبریٹ کرنا اور تم نے دو مہنے آنکھ دن ازاداری کی ہے ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو بی بی زیرہ کے پاس سے تم کو گفت آجائے